ستائیس اگست نائنٹین سکسٹی سیون تیس سکائی ڈائیور پہنچتے ہیں آٹنر ائرپورٹ جو کہ یو ایس ایک سٹیٹ اوہیو میں واقع ہے اور ان میں سے سولہ سکائی ڈائیور جن کا تجربہ سالوں کا تھا ان کی زندگی کا آخری اور دردناک دن ہونے والا تھا وہ بھی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایسی غلطی جس سے دنیا حیران تھی کہ آخر یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے اصل میں ان کو ورلڈ وار ٹو میں یوز ہونے والے بمبر پلین بی ٹونٹی فائف سے فری سکائی ڈائیو کی آفر کی گئی تھی اور یہ آفر ایک پرائیویٹ کمپنی نے کی تھی جو آل ریڈی اس پلین کو موڈیفائی کر چکے تھے ایک ایک کر کے جب ڈائیورز پلین میں بیٹھنے لگے تو آور لوڈ کی وجہ سے صرف بیس ڈائیور کو جو سب سے زیادہ سکلڈ تھے ان کو ہی سوار کیا گیا اور باقی کے دس ڈائیورز جو پلین میں نہیں جا سکے ان کو فیلحال تو بہت افسوس ہوا لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ فیصلہ ان کی جان بچانے والا ہے چلو جانتے ہیں اٹھارہ سکائی ڈائیورز کے بارے میں جنہوں نے پلین سے اس خوشی میں جمپ کیا کہ وہ لکی ڈائیورز ہیں جو بی ٹونٹی فائف جیسے ہسٹورک جہاز سے جمپ کر رہے ہیں لیکن جو ان کو قسمت لگ رہی تھی وہی ان کی بدقسمتی کیسے بن گئی اور ایکسائٹمنٹ سے بھرے چہرے خوف سے کیسے بھر گئے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں یہ بات ہے ستائیس اگرست کی جب موسم میں خرابی کی وجہ سے پلین میں تھوڑا ڈیلی ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد بی ٹونٹی فائف دوپہر کے تین بجے ٹیک آف کر جاتا ہے جس میں بیس سکائی ڈائیور ہوتے ہیں پلین کے مطابق بی ٹونٹی فائف نے ٹیک آف کر کے اٹھارہ ڈائیورز کو بیس ہزار فٹ ہائٹ تک لے کر جانا تھا اور اسی ہی ائرپورٹ کے ٹھیک اوپر ہی ڈراؤپ کرنا تھا باقی کے دو ڈائیورز کو تیس ہزار فٹ کی ہائٹ سے جمپ کروانا تھا جیسے ہی بی ٹونٹی فائف ٹیک آف کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا پلین سیسنا ون ایٹی بھی ائرپورٹ سے ٹیک آف کرتا ہے اس پلین نے صرف بارہ ہزار فٹ کی اجائے پر رہ کر ان سکائی ڈائیورز کی مووی ریکارڈ کرنے تھی پلین کے مطابق بی ٹونٹی فائف اپنی ایکچول سپیڈ کے ساتھ ٹارگٹ ہائٹ تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ میں دونوں پائلٹس ائر ٹرافک کنٹرولر یعنی ای ٹی سی سے بھی کانٹیکٹ میں تھے کیونکہ لوکیشن معلوم کرنا اور کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں تھا اور نہ ہی اس دور میں جی بی ایس تھا ائی ٹی سی سے کانٹیکٹ کر کے ہی ان کو اپنی لوکیشن کا پتہ لگنا تھا بی ٹونٹی فائف ٹارگٹیڈ ہائٹ یعنی بیس ہزار فٹ کی اجائے پر پہنچ چکا تھا اب پائلٹس کو صحیح لوکیشن پر جا کر ڈائیورز کو ڈراب کرنا تھا تو پائلٹ نے ائی ٹی سی سے کانٹیکٹ کیا تو کنٹرول ٹاور نے بتایا کہ وہ آٹنر ائرپورٹ سے صرف نو کلومیٹر ہی دور ہیں ٹھیک ایک میٹ بعد سیسنا کے پائلٹ سے اپنی لوکیشن کا پتہ کیا تو وہ بی ٹونٹی فائف بمبر سے نو کلومیٹر دور تھا اور ٹارگٹیڈ پوائنٹ سے اٹھارہ کلومیٹر دور تھا موسم بھی خراب تھا اور سیسنا پلین سے بی ٹونٹی فائف دکھ بھی نہیں رہا تھا کچھ ہی دیر بعد بی ٹونٹی فائف کے پائلٹس نے دوبارہ اپنی لوکیشن پتہ کی تو وہ ائرپورٹ کے ٹھیک اوپر تھے پائلٹس نے ڈائیورز کو جمپ کرنے کا اشارہ کیا جیسے ہی ڈائیورز جمپ کرتے ہیں اسی وقت ایک غلطی ہو چکی تھی جو ان سب ڈائیورز کی آنکھیں بند کرنے والی تھی ٹمپریچر مائنس تھرٹی ہونے کی وجہ سے ڈائیورز نے ایکسٹرا لیئر پہن رکھی تھی جمپ سوٹ کے ساتھ جیسے ہی سب نے چھلانگ لگائی تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے گھنے بادلوں کے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بادلوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے پیراشوٹ کو ڈپلائی کریں گے بادل ختم ہوئے تو سب ڈائیورز دیکھتے ہیں کہ نیچے تو پانی ہی پانی ہے اور جبکہ ان کو تو زمین پر لینڈ کرنا تھا اصل میں ڈائیورز لیک ایری کے اوپر تھے جو آٹنر ائرپورٹ کے بلکل ساتھ تھی اور یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی لیک ہے جو کئی کلومیٹر کے ایریے میں پھیلی ہوئی ہے خیر ڈائیورز تین ہزار فٹ کی ہائٹ پر ہی تھے تو انہوں نے فوراں سے اپنے پیراشوٹ کو ڈپلائی کیا تاکہ وہ لیک کے بارڈر پر زمین سے جتنا قریب ہو سکے لینڈ کریں لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا جس جگہ پانی میں انہوں نے لینڈ کیا وہ زمین سے کم سے کم دس کلومیٹر دور تھی ان کا خیال تھا کہ وہ پانی میں لینڈ کرنے کے بعد فوراں اپنی ہارڈنس سے نکلیں گے اور تیرتے ہوئے مدد کا انتظار کریں گے بدقسمتی سے گرم کپڑوں کی جو لیئر انہوں نے پہن رکھی تھی اس کا وزن ہی اتنا زیادہ تھا کہ وہ تیر تک نہ سکے صرف دو ڈائیورز نے ہی گرنے سے پہلے اپنے جوتے اور فالتو چیزیں اتار دی جس سے وہ تیرتے رہے جب تک کہ ان کو ریسکیو نہیں کر لیا گیا باقی کے سولہ ڈائیورز کی باڈی ہی ریکاور کرنے میں کئی دن لگ چکے تھے اس حاصل نے پوری دنیا کو ہلا دیا اور پھر شروع ہی انویسٹیگیشن کہ آخر کس کی غلطی کی وجہ سے اتنی لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ای ٹی سی کا کہنا تھا کہ جب بی ٹونٹی فائف نے ڈائیورز کو ڈراب کیا تو اس ٹائم وہ ایری لیک سے دس کلومیٹر دور ائرپورٹ کے بالکل اوپر تھے اور تیز ہواوں کی وجہ سے سکائی ڈائیورز ڈریفٹ ہو کر ایری لیک میں جا پہنچے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی سکائی ڈائیور ڈریفٹ ہو کر لیک کے اوپر گئے ہوں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے یہ بات مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہواوں نے سکائی ڈائیورز کو بیس کلومیٹر ڈریفٹ کیا تھا دس کلومیٹر آرڈنر ائرپورٹ سے اور دس کلومیٹر مزید لیک کے اندر ایکسپرٹ نے اس دن ہوا کی سپیڈ اور انچائی کو کیلکولیٹ کیا تو پتا چلا کہ سکائی ڈائیورز زیادہ سے زیادہ پانچ کلومیٹر تک ڈریفٹ کر سکتے تھے یعنی ایٹی سی کے بیان میں ہی کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور تھی ادھر ہی بی ٹونٹی فائیف اور سیسنا پلین کے پائلٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری لوکیشن ہی غلط بتائی گئی تھی آخر کار انویسٹیگیشن میں یہ بات نکل کر آئی کہ جس وقت دونوں پائلٹس نے ایٹی سی سے اپنی لوکیشن پوچھی تھی اسی وقت کنٹرول روم میں کنٹرولر کی شفٹ چینج ہوئی اور دوسرے کنٹرولر نے بی ٹونٹی فائیف کو جو لوکیشن بتائی تھی وہ اصل میں سیسنا کی لوکیشن تھی یعنی جب بی ٹونٹی فائیف کے پائلٹ کو یہ بتایا گیا کہ وہ آٹنر ائرپورٹ پر ہے اصل میں اس وقت سیسنا ون ایٹی ائرپورٹ کے اوپر تھا اور بی ٹونٹی فائیف لیک کے اوپر اس کے علاوہ ڈائیورز اور پائلٹس سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایوییشن کے لاکھ کی خلاف جا کر ٹارگٹ کو بنا دیکھے جمپ کیا پھر سولہ سکائی ڈائیورز کی یاد میں اگلے دو سالوں تک جتنے بھی سکائی ڈائیورز تھے خود کو جان بوجھ کر اس لیک میں لینڈ کرواتے رہے انیس سو بہتر میں کورٹ نے فیڈرل ایوییشن آتھارٹی کو انسولہ سکائی ڈائیورز کی موت کا ذمہ دار ٹہرائیا اور بی ٹونٹی فائیف کے پائلٹ کا لائسنس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کینسل کر دیا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اسی طرح سے ریال ٹائم انسیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا شکریہ